گھر کے تیہ خانہ میں ان سی او سی کی آن لائن میٹنگ میں شرکت کی ان سی او سی کا کرونا کے پھیلاو کو روکنے میں بڑا اہم کردار رہا ہے دراصل اس میٹنگ کے اندر ہوتا کیا ہے کیا کیا ایجنڈا ہوتا ہے اور کس کس کو بلایا جاتا ہے ایجنڈا پھیلاو کو رکاوٹ ہوتا ہے ویکسینیشن ہے تیاری ہے آکسیجن ہے آکسیجنیٹڈ بیڈز کی تیاری ہے ہیلتھ کیر ورکرز کو پی 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 پہنچانا ایک سٹیج پہ وہ بہت اہم تھا لٹریلی فوڈ سیکیورٹی کے معاملات احساس کیش ڈسٹیبیوشن کا کیا ہوگا ریلیجس تہوار آ رہے ہیں ان کے کیا ایس اوپیز ہوں گے ہج آ رہی ہے اس میں ہم نے ایمنیزیشن کا کیا کرنا ہے تو دنیا کی ہر بات آپ ڈسکس کرتے ہیں یہ ہر روز ایک دو دھائی گھنٹے کا سلسلہ ہے جو شلتا ہے اس میں ہر ریلیونٹ منسٹری کے لوگ آتے ہیں اور بڑی کوپریٹیو اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سی او سی نہ ہوتی تو اپیڈیمک کا یا کرونا کا پھر کیا حال ہوتا میں سمجھتا ہوں جی کہ جتنے بڑے فیڈرل سٹرکچر کے ملک ہیں جہاں یہ کوارڈینیشن نہیں رہی وہاں حالات مشکل رہے ہیں برزیل، انڈیا، ایون یو ایس اے میں یہ چیلنج آیا بڑے ملک ہیں تو پاکستان بڑا ملک ہونے کے باوجود جو ہمارے ہاں تھوڑی بہتر ابھی تک شکر ہے سیچویشن رہی ہے اس میں ان سی او سی کی کوارڈینیشن ایک قلیدی عمل ہے گھر سے روانہ ہوئے بعض شکی لوگ تو ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ کرونا کوئی بیماری نہیں ہے ان کو کیسے سمجھائیں اس کا حل صرف لگاتار کمیونکیشن ہے اور کمیونکیشن ان کی زبان میں ہونے کی ضرورت ہے یہ جو ہم کئی دفعہ بات سائنسی طور پر یا انگریزی میں کر دیتے ہیں یا اردو بھی مشکل استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج پہچانا بہت اہم ہے ان کی اپنی سوچ اور زبان اور ان کی سطح کے مطابق لیکن یہ بلکل چیلنج ہے یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ ویکسین سے جسمانی طاقت یا تولیدی قوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بلکل جھوٹ ہے جی کوئی اس میں جسے کہتے ہیں ایک ذرہ بھی حقیقت نہیں ہے یہ ویکسین کسی طور پر آپ کی جنسی طاقت کو یا تولیدی قوت کو کسی طرح سے بھی ایفیکٹ نہیں کر رہی اور یہ بلکل افواہ ہے اور مس انفرمیشن ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو بیماری کی اپنے خطرات ہیں وہ اتنے اہم اور اتنے مزر ہیں کہ جب ان کی نسبت آپ اس کے چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ جیسے تھوڑا سا بخار ہونا انجیکشن کے بعد یا تھوڑی درد ہونا تو یہ تو بلکل کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے وہ سال ڈیٹھ سال میں ان کی موثبہ کیا ہو جائی اب یہ کتنی کمحال عجیب بات ہے اور نام کس کا لگا رہے ہیں لوک مونتانیر کا جو کہ اتنا بڑا سائنس دان ہے اس نے یہ بات اس طرح سے نہیں کی اس نے سائنسی اعتبار سے کچھ وہ ایمیون سسٹم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا جس کو سچ اور جھوٹ کو جوڑ کے ایک ایسی آمیزش بنائی گئی ہے کہ لوگوں کو اس نے کنفیوز کر دیا اور بڑے اچھے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ جو اس کا اسکرپشن ہے وہ اتنے مشہور سائنس دان کے نام سے کی جاری بلکو غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں موت تو برحق ہے کسی نہ کسی دن سب کو آنی ہے لیکن اس ویکسین کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیز نہیں نہ سرکاری گاڑی نہ جھنڈا نہ پروٹوکول کہ آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں سرکاری کام کے لیے دفتر کے استعمال میں اور سرکاری وزٹس کے دوران سرکاری گاڑی اور جھنڈا استعمال ہو جاتا ہے لیکن اپنے کام کے لیے اپنی گاڑی ہی استعمال کرتا ہوں اور یہی بہتر ہے